بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دہاتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو دہاتی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امیر بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنات اختیار کرو امیر ہو جاؤ گے میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گے عزت والا بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھلانا بند کرو باعزت بن جاؤ گے میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ میں عادل بننا چاہتا ہوں جواب فرمایا جسے اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لئے بسند کرو طاقتور بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر توقل کرو اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاصل درجہ چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو رزق کی کشادگی چاہتا ہوں جواب فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو دعاوں کی قبولیت چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام کھانے سے بچو ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخلاق اچھے کر لو قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں جواب فرمایا جنابت کے بعد فوراں غسل کر لیا کرو گناہوں میں کمی چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسرت سے استغفار کیا کرو قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں جواب فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو میں چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے بندوں پر رحم کرو میں چاہتا ہوں اللہ میری پردہ پوشی کرے جواب فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدکاری زنا سے بچو میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہو جاؤں جواب فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہو اسے محبوب بنا لو اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرائض کی ادائیگی کا احتمام کرو احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں جواب فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو ورنہ یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل گناہوں سے معافی دلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنسو، آجزی اور بیماری کیا چیز دوزخ کی آگ کو تھنڈا کرے گی جواب فرمایا دنیا کی مسیبتیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا کیا چیز دوزخ کی آگ کو تھنڈا کرے گی جواب فرمایا دنیا کی مسیبتیں صبر کے ساتھ برداشت کرنے پر اللہ کے غصے کو کیا چیز تھنڈا کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چپکے چپکے صدقہ دینا اور صلح رحمی کرتے رہنا سب سے بڑی برائی کیا ہے جواب فرمایا برے اخلاق اور بخل سب سے بڑی اچھائی کیا ہے جواب فرمایا اچھے اخلاق اور توازو اور صبر میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو